خواتین کو ملزم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس خاندان سے زشکنی ہے آپ اس خاندان کو دباہ کرنا چاہتے ہیں ایک لیڈی ایک خاتون شائستہ ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت پمروستان اس لیے نہیں آئی کہ چار مہینے زندگی عزت ہمارے یہاں ہوتی ہے جس کا شوہر سب نو جاتا ہے تو عثیق اور عشب ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عزت میں ہوں گی اور میں دردمندانہ افیل یہ کرتا ہوں کہ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عزت میں بیٹھی ہے اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان کو ہاؤس رائز رکھا جائے جب تک ان کی عزت پوری نہ ہو جائے سمام جتنے برڈر ہوئے ہیں سمام جتنے فیک انکانٹر ہوئے ہیں وہ وکاس دوبے سے لے کر آج تک جسی ہتھیائی کی گئی ہے سبجتا ہوں کہ وہ ہتیاں کسی مجرم کی یا مجرم کی نہیں تھی بلکہ وہ ہتیاں عدالت کی ہتیا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے حمیر شاہ آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالفت کی ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کی ہے آشیس وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی ہمائیت کی تھی اور انسیس کی جتنی ہتیاں ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں ہتیاں کر دو میں ہتیاں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو ہتیاں رات ہیں ان کا حنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام ہتیاں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر کارروائی کی جانی چاہیے جو تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بھلائے گئے تھے انہوں نے ان کا کوئی خصور نہیں ہے میں مانتا ہوں اس کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہیں اس سے تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری اس میں سامل ہے حتیٰ کہ میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ اگر مقبطری شامل نہیں ہے تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ ملتی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کارروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا لگنا اگر تم صاف ہو صدرے ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں کرنا چاہیے استیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے اگر آپ مانگ کرتے ہیں کہ مقدمہ ہونا چاہیے تو ہماری لیگن سے کام کر رہی ہے ہمارے ہمارے بہت ہے وہ کارروائی چل رہی ہے جو بے گناہوں کے ساتھ کیا کیا آپ اس کو پیروی کرتے ہیں یا اس کی مدرمہ کرتے ہیں میں اتیق اور شکل جانتا ہی نہیں میں کبھی بھی دیکھا نہیں انہیں براہدات میں نے لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو آتنوالی ہو کاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے قیرے بھیلنے میں لگا ہوا ہے یہ انہائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ذلو ہے ہتھیاروں کی بات رہی کرنا ہوں جن کی ہتھیا ہو گئی ان کی بات کی جانتا ہے یہ انہائے ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں عدالت کی حمایت میں لوگتنسل کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سمجدان کی حمایت میں دھنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی ہتھیا کرنی گئی بھلک طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی پریاغ راج پولیس نے پورے اتر پردیش کی پولیس کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے اتر پردیش کی پولیس کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو تمہارے باتے پر کلک لگا ہے اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح دل کروگے اچھے لوگوں کو اچھی بات رہی کرنے دوگے زبردستی روک ہوگے پریاغ راج بات نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس بنانے چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جا رہا ہے بڑے بڑے آتنگوانی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجھل نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجھل نہیں بنایا جاتا ہے خواہدین کو مجھل بنانے کا پتہ بھی ہے کہ آپ کو اس خاندان سے دشمنی ہے آپ اس خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت سے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے وہ عزت پر عورت رہتی ہے کبھلستان جانے کا ہمارے ہاں دیواج نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ اس لیے کبھلستان نہیں آئی کیونکہ وہ وانٹڈ ہے ایک تو وانٹڈ ہے ایک لیڈی ایک خاتل شاہستہ ایک تو اس کو ملزم بنایا ہے میں اس کا جوہر قتل کرتا دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت کبھلستان اس لیے نہیں آئی کہ چار مہینے دردکی عزت ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کا شوہر سب مو جاتا ہے تو عطیق اور عشب ان دولوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عزت میں ہوں گی اور میں دردمندانہ افیل یہ کرتا ہوں کہ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عزت میں بیٹھی ہے اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان کو ہاؤس رائز رکھا جائے جب تک ان کی عزت پوری نہ ہو جائے ایک ٹھیکنیک کا سوال لے دیکھیں ابھی تینوں کو ارسٹ کیا گیا ہے جار چل رہی ہے جار ایجنسیا جار کر رہی ہے تمام طرح یہ ایجنسیا جار کر رہی ہے تینوں اروپی مہدر ہے سنے رہی ہے پوری بات اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عردیش کے جو نتینا ہیں یوگی آدھت نال ان کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں تینوں کو گرکتار کر کے جاس تو چل رہی ہے نا جاس کرنے کے بعد جب نکل کے سامنے آئے گا کہ بولکو نے اس میں گول ہے اب ایک بات کیا تھا ان تینوں 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 کو پولیس نے جس طرح سے پکڑا پکڑا نہیں گلے لگایا شاباشی دی وہاں بہت اچھا کام کیا گود میں لیا ہے پولیس نے کیوں نہیں ایک راؤڈ بھی گودی چلائی دوسری بات پولیس کو انہیں ریمانڈ پر لینا چاہیے تھا ریمانڈ پر کیوں نہیں لیا گیا پولیس نے کوئی کروائی ابھی تک کیوں نہیں کی ان کو لیا اکھنا ساتھ میں بھیجیا کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے لیے ریمانڈ بھاگی جاتی آج ریمانڈ بتایا جائے گا جو کہا جائے گا جو وہ جات ہو جائے گی میں کسی جات پر کوئی بھروسہ کریں بھروسہ کریں میں ایک سکتا ہوں شاید دوسرے بھروسہ کریں جانس اگر ہوجہ مارک بلکہ ان کو آتنبادیوں کو ہائر کر کے بلایا تھا ہیمت کر کرے اور ان کی ٹیم کو مروانے کے لیے اگر ہیمت کر کرے زندہ رہتے تو سارا آتنباد اس وقت پھل جاتا لیکن تمام رحمت زلالہ لے اور تمام لوگوں نے ملکے اس بات کو دھما دیا اور دوسرے لوگوں پر آروب ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے لیکن آپ سوال ایسے کرتے ہو جاج کا آپ کو بہت بڑا کھلا کرے کی موت آتنبادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمت کرے کرے کی ہتھیا کروائی گئی اور ہیمت کرے کی ہتھیا کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام لوگ جیل میں ہوتے اور میں اپنے اس بیان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ اچھی بات اور سچی بات نہ کوئی زیرنے والا ہے نہ کوئی ماننے والا آپ کس جانت سے آپ کس جانت پر بروزہ کریں گے آپ کوئی کو جانت کے بینے ایسے کچھ بات ہو پی کیسے وہاں پایا رہا 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 جو 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 بیٹی بڑا دیا ہے یہ وقت دوزاری کے لیے تھوڑے زند کے بعد جیسا یہ چاہیں گے ویسے لیکن میری مان پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں آپ کے ایک آروپ لگ رہا ہے کہ جس دن یہ ہتھیا ہوئی اس کے ترنت دن بار کو بیسے لیے ہیں ترنت منوت کے سوروڑ تھا ہے پورا مسلم سماع کہیں گو بیسے کے پیچھے نہ آگا ہے یہ ڈرڈ پاکیز بزاک ہو تھا اس گھٹنا کے دن کے بعد اچانک چار دن بار کیوں پاکیز بزاک جگہ ہم 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 کیسے کیجے کے بعد موسیقی 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 موسیقی